بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکلیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ڈیلی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز بروقت آپ کو محصول ہو سکیں قیسچن نمبر 34 ہے ہمارے پاس سپریم کمانڈر آف پاکستان آرمی پاکستان آرمی کا سکتیم کمانڈر کون ہے یہ پاکستان کے آئین میں بھی ہے کہ پاکستان آرمی کا جو سپریم کمانڈر ہوگا وہ اسی وقت کا پریزیڈنٹ ہوگا یعنی جس بھی دور میں جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا جس بھی احد میں وہی سپریم کمانڈر ہوگا پاکستان آرمی کا نیسٹ قیسچن ہے ہمارے پاس یو ایس افغانستان پیس ایگریمنٹ ان فیبریری ٹو تھاؤزین ٹوینٹی واز سائنڈ ایٹ یو ایس اور افغانستان کے درمیان معاہدہ امن کا جو سائن ہوا تھا وہ فیبریری دوہزار بیس میں سائن ہوا تھا اور کہاں سائن ہوا تھا دوہا میں یعنی قطر میں قیسٹن نمبر تھارٹی سیکس ہے ہمارے پاس دا فنکشن آف ڈیو ٹیو اس ڈیو ٹیو کا فنکشن کیا ہے اب میں آپ کے ساتھ دیٹیل سے بتا دیتی ہوں کہ ڈیو ٹیو اصل میں ہے کیا ڈیو ٹیو سٹینڈز پار ورڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا کام یہی ہے کہ تجارت کے اصول و زوابط پر کام کرنا تجارت کے اصول و زوابط کیا ہونے چاہیے کیا پابندیاں ہونی چاہیے اور کس طرح کی ہونی چاہیے یہ ان ممالک جو ممالک ڈیو ٹیو کا حصہ ہیں صرف رولز اور ریگولیشن انہی ممالک کے لئے کام کرتے ہیں یعنی ان پر لازم ہوتا ہے کہ ان اصولوں کی پابندی کریں وہی کنٹریز جو ڈیو ٹیو کا حصہ ہیں اب آپ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ڈیو ٹیو دیفنکشن آف ڈیو ٹیو اس کا آنسر ہے بی آنسر ٹریڈ ریلیٹڈ میٹرز یعنی کہ تجارت سے متعلق قیسٹن نمبر 37 ہیمارے پاس ان 2019 یو ایس ڈیپٹی ڈیفنس سیکریٹری وارنس بچ کنٹری اباو ٹیسٹ ٹیسٹنگ نیوکلیئر بیپنز کس یو ایس نے کس کنٹری کو نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے کی وارننگ دی تھی سائریہ کو قیسٹن نمبر 38 ہیمارے پاس دہ آرابیان کانفلینس آرابیان سی کی بات ہو رہی ہے ڈیش ٹیمپریچر کانٹراسٹ ان سممر آر ونٹر ٹو دا کوسٹول آف پاکستان ڈیکریزز یعنی کم کرتا ہے ارابیان سی کی وجہ سے پاکستان کا ساحلی ساحلی پٹی جو ہے اس کا درجہ حرارت کیسے ہوتا ہے یہ ارابیان سی کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جہاں بھی سمندر ہو وہ اس علاقے کا آپ کراچی کی ایگزمپل لینے اس علاقے کا درجہ حرارت کم رہتا ہے نیکسٹ کوسٹن ہے ہمارے پاس what جنرلی ہیپنس تو تیمپریچر ایس وی موو فرامدہ میں اسے ذرا سیٹ کرلوں مجھے نظر نہیں آرہے ٹھیک سے لیکٹاپ کو میں نے صحیح سے نہیں رکھا ہوا کوسٹن نمبر تھارٹی نائن ہمارے پاس what جنرلی ہیپنس تو تیمپریچر ایس وی موو دا ایکویٹر تو دا پول جیسے جیسے ہم ایکویٹر سے پول کی طرف جاتے ہیں تو تیمپریچر کیسا ہو جاتا ہے ڈیکریز کم ہونے لگتا ہے اب آپ کو یہ سوال ایسے سمجھ نہیں آئے گا میں آپ کو سمجھ ہوں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکویٹر نارٹ کول ساؤٹ کول کیا ہوتے ہیں پھر بھی بتا دیتی ہماری زمین کا جو درمیانی حصہ ہے شمال سے جنوب کی طرف ہماری زمین کے درمیان میں ایک لائن کھینچی گئی ہے تاکہ اس سے پتا چل سکے زمین کا سنٹر کون سا ہے اسے کہتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں ایکویٹر اور اردو میں کہتے ہیں خط مین لکیر کھینچنا لکیر استوار بھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے برابر یعنی کہ برابر زمین پر لکیر کھینچنا جو زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے 50-50 کے حساب جبکہ مشرق سے مغرب کی طرف سیدھی ایک لائن ہوتی ہے میں نے اس کی امیج بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ امیج بھی شیئر کی تھی گروپ والوں کے ساتھ یہ لائن جیسے انڈر لائن کی جاتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف زمین میں سمجھاؤ آپ کو وہ ہوتی ہے جی نورت سے ساؤت کی طرف جبکہ ایکویٹر والی جو ہوتی ہے وہ درمیان میں ہوتی ہے بلکل خط اس تواجی سے ادو میں کہتے ہیں اب جو اوپر سے نیچے کی طرف کھینچی جاتی ہے نورت سے ویسٹ کی طرف اوپر ہوتا ہے نورت پول یعنی کہ اوپر والا جب ہم لائن ڈرا کرتے ہیں اس کا اوپر والا جو ہی ساؤت ہے آخری کونہ جہاں سے لائن سٹارٹ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں نورت پول جبکہ نیچے والا ہوتا ہے ساؤت پول کیونکہ ایکویٹر جو ہے اس کا دن کیونکہ یہ زمین کے درمیان میں ہوتا ہے تو سورج یعنی کہ سورج کے گردش بھی زمین کیونکہ سورج کے گردش کرتی ہے تو اس کی گردش بھی سورج کے صدیوں سے جب سے انسان نے نظام شمسی تکرسائی حاصل کی ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں ایکویٹر پر دن اور رات برابر یعنی بارہ گھنٹے کے آ رہے ہیں یہاں نمی کی کمی ہوتی ہے اور اسی کمی کی وجہ سے یہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ایک ایمپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آگیا ہے وہ بھی بتا دوں آپ کو ایکویٹر کی جو لائن ہے وہ کتنے ممالک میں سے گزرتی ہے تھرٹین ممالک ہیں اس کے درمیان جن کو کراس کر رہی ہے یہ ایکویٹر کی لائن اور ایکویٹر کی جو لائن ایکویٹر کا جو ایریا ہے یہاں گرمی ہوتی ہے اس لیے جب ہم ایکویٹر سے نارت یا ساؤت پول کی طرف جاتے ہیں تو جہرارت کم ہونے لگتا ہے اگلا سوال ہے ہمارے پاس 39 40 پیور لائم سٹون کیا ہوتا ہے چونے کا پتھر پیور چونے کا پتھر جو کیا کہلاتا ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ کہلاتا ہے آگ بجھانے کے لیے کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے نائٹ روجن گیس آگ آگ بجھانے گیپ اس لیفٹ بیٹوین دا ریلز ریلوے ٹریکس یعنی ریلوے لائن کی پٹڑی جو ہوتی ہے اس پر چھوٹے چھوٹے گیپ بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھ تو گوگل پہ سیچ کریں گیپ بیٹوین ریلوے ٹریک ریلوے ٹریکس اور ایمیج سیچ کر دیکھ چھوٹے چھوٹے گیپ ہوں گے پٹڑی میں بیچ بیچ میں تو یہ کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں بنائے جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو ہیٹ دیتے ہیں تو وہ پھیلتی ہے درف کی مثال لے لیں اور جب ہم اسے تھنڈی جگہ پہ رکھتے ہیں یا اسے ہیٹ نہیں دیتے تھنڈ دے دیتے ہیں اسے یعنی درجہ حرارت اس کا چینج کرتے ہیں تو وہ سکڑتی ہے جب ہم گرمی دے دیتے ہیں کسی چیز کو تو وہ پھیلنے لگ جاتی ہے سیم اسی طرح ریلوے لائن کی پٹڑی گرمیوں میں بہت زیادہ چونکہ لوہا ہوتا ہے شدید گرم ہوتی ہے اور ریل کا سارا سفر ہی پٹڑی پر ہوتا ہے جب اتنی گرم پٹڑی پر مسلسل ٹرین چلتی رہتی ہے تو ٹرین کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو پگھلنے سے بچانے کے پارٹس ہیں وہ پگھل کر خراب نہ ہو تو اب اس کا انسر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ان ریل وے ٹریک سمال گیپ اس لیفت بیٹوین ریل ایس دیورنگ ہیٹ سید مہدی علی ریل نیم مہدی علی ریل نیم کس کا ہے محسن الملک سر سید احمد خان کے رفیق تھے یعنی سافی تھے question number 44 ہے ہمارے پاس when Pakistan conducted nuclear test یہ mostly candidates کو پتائی ہوگا پاکستان نے چاگی کے مقام پر 28 میں 1989 کو nuclear test کیے تھے question number 45 ہے ہمارے پاس who abrogated 1962 constitution کس نے 1962 کا constitution یعنی آئین منصوب کیا تھا and became c m l a کس نے 1962 کے آئین کو منصوب کیا تھا اور وہ خود c m l a بن گیا تھا c m l a کیا ہے اب آپ کو میں سمجھا دوں c m l a یعنی chief marshall law administrator یا یا خان نے 1962 کا آئین منصوب کر دیا تھا اور نمبر 46 ہے ہمارے پاس who was the first vicerai of british india british india کا پہلا vicerai کون تھا canning تھا اس کا first vicerai question number 47 ہے ہمارے پاس when did قائد عظم join all india muslim league all india muslim league اور congress کے تمام important question میں ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیئر کیے ہو ہیں اس میں بھی یہ answer میں نے بتایا تھا یہ سوال میں نے ڈسکس کیا تھا قائد عظم محمد علی جرناح نے 1913 میں مسلم league کو join کیا تھا question next question ہے ہمارے پاس 48 the book the murder of history کس کی لکھی ہوئی ہے جو پاکستان کی history british اور british and muslim india کے بارے میں ہے یعنی کہ مسلمان اور british دور حکومت کے بارے میں ہے the murder of history book یہ کس نے لکھی ہے بھی answer اس کا correct ہے خالد خرشید عزیز نے question number 49 ہے ہمارے پاس the book رسالہ ازباب بغاوت ہند کس نے لکھی ہے مسلم candidates کو پتہ بھی ہوگا سر سید احمد خان نے لکھی ہے question number 50 ہے which country is located in the west of Pakistan پاکستان کے west میں کون سی country ہے ایران ہے question number 51 ہے the smallest population country is سب سے کم آبادی والا country ان میں سے کون سا ہے Vatican city یہ city نہیں شہر نہیں ہے یہ country اور اس کا نام ہے Vatican city question number 52 ہے ہمارے پاس as of 2017 how many countries were recognized as nuclear states کتنی countries 2017 میں nuclear power تسلیم کیے گئے تھے 8 countries question number 53 ہے which heating element is most effective کون سا heating element ہے جو most effective ہے نیکرون question number 54 ہے ہمارے پاس select the pair which has the same relationship papaya orange and onion اب دیکھیں fruit بھی ہے اس میں اور vegetable بھی ہے اور last lecture میں منہ آپ کو بتایا تھا کہ tomato جو ہے وہ ایک fruit ہے vegetable نہیں ہے so اس کا correct answer کیا ہوگا d tomato why کیونکہ tomato fruit ہے لیکن most لوگ اسے vegetable بھی سمجھ ہیں اس لئے یہاں onion orange fruit اور vegetable کی example ہے تو tomato correct answer ہے question number 55 ہے ہمارے پاس give cold shoulder means یہ ایک idiom ہے اور اس کا کیا مطب ہے give cold shoulder کسی کو ignore کرنا to ignore question number 56 ہے ہمارے پاس choose the correct sentence the house catch a fire catch a fire کی جگہ آئے گا catch fire ٹھیک ہے اب یہ sentence اگر آپ کو tense سمجھاؤ تو تب ہی ڈیٹیل سے سمجھ آئے گی mostly candidates کو یہ basic چیزیں ہیں آتی ہوں گی اگر نہیں آتی تو یہ english کے lecture میں cover کریں شاء duty with full justice اس کا correct answer کیا ہے نظیر نے کہا that he did done his duty with full justice question number 60 ہے ہمارے پاس choose the synonym of white o parrot white o parrot کا synonym یعنی مترادف لفظ کیا ہے ہمانی کیا ہے آپ کو بتا دوں white o parrot کا جو مطلب ہے ملامت کرنا یا لانتان کرنا اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس کا synonym کیا ہے اس کا synonym ہے abuse یعنی گالی دینا next question ہے ہمارے پاس 61 choose the antonym یعنی متضاد اُلٹ off ostentation ostentation کا متضاد یعنی اُلٹ کیا ہے ostentation کا مطلب ہے نمائش دکھاوا کرنا اور اس کا اُلٹ جو ہے وہ ہے unpretentious unpretentious کا مطلب ہے سادگی اختیار کرنا so be on option is correct answer thanks for watching اللہ حافظ